اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو تاشکند اسبوکستان ایک بجے ہم دوبارہ آٹ گئے موسم کی اگر بات کریں تو موسم یہاں موسم میرا خیال سے پاکستان کی طرح موسم ہے ابھی ٹیمپریچر ترٹی سکس ہے اور ہوا چل رہی ہے لیکن دوپ کافی تیز ہے لیکن ہوا چل رہی ہے بہتر یہ ہی ہے یہ ہمارے ہوتل کے سامنے بھی ہوئے اور آج کا جو سب سے اہم کام تھا وہ ہے کانے کا کوئی ارینجمنٹ کرنا کیونکہ اسبوکستان میں ایک جو کانہ مل رہا ہے وہ ہم پاکستانیوں کو سوٹ نہیں کرتا کیونکہ یہ لوگ بریڈ اور ٹوزٹ اور غیرہ یہی چیزیں کاتے ہیں پیپسی کے ساتھ وہی کالت اور جو باقی چیزیں وہ ابلی ہوئی چیزیں ہیں تو وہ ہمیں سوٹ تو کرتی نہیں ایک دو دن تو ہمارے ہے نہیں کہ وہ چیزیں کالیں اور دوسری چیز کہ یہاں پر جو چیزیں ملتی تو کافی زیادہ مہنگی ہے کافی ایک ہوتا ہے مہنگی اور دوسری تو کافی زیادہ مہنگائی ہے یہاں پر لاکھوں میں بننا کھیلتا ہے یہاں پر تو اس کے لئے ہمیں کوئی اپنا آرینجمنٹ کرنا تھا اس کے لئے ہم جس ہوتل میں ٹے رہے ہیں تو ان ہوتل سے ان سے بات کیا کہ بھائی آپ ہمیں اپنا کچن پروائیڈ کریں گے جس میں آپ بریک فاسٹ بناتے ہیں تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمیں پیمنٹ کر لے تو توڑا سا پیمنٹ ہم نے اس کے لئے کر لیا اور پندرہ دن کے لئے وہ ہمیں اپنا کچن پروائیڈ کریں گے تو کچن کے لئے پھر سامان بھی خریدنا ہے سامان خریدنے کے لئے مارکیٹ جانا ہے مارکیٹ تو بلکل ہمارے نزدیک ہے تو ادھر سے کچھ چیزیں خریدنی ہیں کہا جا رہا ہے کہ جو سامنے سٹور ہے یہ سپر سٹور یہاں کا بڑا سپر سٹور ہے تو یہاں جانا ہے اور یہاں سے کچھ چیزیں خریدنی ہیں نزدیک کے بلکل ہوتل کا یہ سامنے ہمارا ہوتل ہے اور اس کے بلکل ہی نزدیک ہے یہاں پر یہ نزدیک ہے لیکن ان کا کانا ہمیں تو سمجھ نہیں جا رہا اور یہ لوگ آسانی سے کہا سکتے ہیں ہم تو پاکستانی میں تو وہی سالنگ چاہیے روٹی چاہیے لیکن یہاں پر اوچھی سے اوچھی سے اویلیبل نہیں ہے یہاں پر نارول ان کا جو بریٹ بغیرہ یہ ہی چلتا ہے اور ایک پیسی اٹھالے دے اور ایک بریٹ اسی کے ساتھ یہ لوگ کھاتے ہیں ہم تینوں دوست اس وقت مارکیٹ میں ہیں اور ہم ہیں شلوار کمیس میں تو شلوار کمیس کی وجہ سے لوگ ہمیں کافی زیادہ دیکھتے ہیں کہ یہ کونسے لوگ ہیں کیونکہ یہاں پر تو چلتا صرف پہنچڈی ہے اور ہم تین بندے ہیں اور شلوار کمیس میں اس تو جیسے لوگ ہمیں کافی زیادہ دیکھ بھی رہے ابھی ہم گروسری شاپ پہ پہ پہنچ گئے اور یہاں سے توڑی سبزی بھی لینی ہے اور پھر جو بھی ساوان ہوگا وہ بھی ساتھ میں لینی ہے ہمیں پہلے تو چاہیے ٹوماٹر ٹوماٹر یہاں پر بھی دو تین قسم کے ٹوماٹر یہ بھی آپ چکر دیکھ سکتے ہیں یہ قسم میں ایک ٹوماٹر کا اور ساتھ میں یہ قسم میں دو تین قسم کے ٹوماٹر سبزی اور یہ چیزیں یہاں پر کافی مہنگی ہیں ٹوماٹر ہے ابھی یہاں پر چار ہزار ٹوما کے ایک کلو چار ہزار ٹوما کو ابھی ایک روپے سے بنتا ہے تریہ سٹھ ٹوما تو ابھی آپ اس کو ملٹیپلائی کریں کہ چار ہزار ٹوما سے ایک کتنے روپے بنتے ہیں یہاں پر ملتا ہے یہی روٹی اور یہ ہے ایک روٹی دو ہزار ٹوما دو ہزار ٹوما آئل جو ملتا ہے یہ ون لیٹر اور ڈیس ہزار ٹوما ہے پیاز اگر آپ دیکھیں تو یہ پیاز ہے ایک کلو دو ہزار ٹوما اور ٹوماٹر ہے چار ہزار ٹوما یہ تھوڑی سی چیزیں تھی جو ہمیں آج کے لیے لازمی چاہیئے تھی ضروری تھی کیونکہ اب یہ شروعات ہے تو یہ چودہ پندرہ دن ہم نے گزارنے ہیں یہاں پر اس کے لیے آہستہ آہستہ جو بھی ہمیں چیزیں درکار ہوگی وہ لیں گے اور آج کا ابھی جو لنچ ابھی ہم تیار کریں گے تو اس کے لیے ان چیزوں کی ضرورت تھی تو یہ ابھی ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے جیسے آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس پاکستان میں چیزیں کتنی مینگیں اور کونسی چیز آپ کتنے میں خرید سکتے اور مارکٹ کا یہاں پر کیا صورتحال ہوتا ہے تو ابھی کنٹینیو کرتے ہیں باکہ انشاءاللہ ولاغز آپ لوگوں کو ڈیلی بیسز پر دو یا تین یا ایک ولاغ آپ لوگوں کو ضرور ملتا رہے گا تو اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کی تو چینل کو سبسکرائب کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی